اسلام علیکم برس آج ایک ایچ بیل کے ایسے اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ نیو نیو لانچ کیا گیا ہے اور یہ اکاؤنٹ خاص کر کارپوریٹ سیگمنٹ کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے یہ لانچ کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر فرام کی جائیں گی اور بہت سارے لوگ کو یہ سوال ہوتا ہے کیا یا یہ سود میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کا اپنے افرڈ جا وہ ٹیکس کٹنے کے بعد کتنا ہوتا ہے تو وہ ساری تفصیلات آپ کو ویڈیو میں فرام کی جاتی ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور دکھا کریں تاکہ آپ تک مکمل اور مستند معلومات پہنچ جائے جا سکیں تو شروع کرتے ہیں اگر آپ بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اس اکاؤنٹ کا نام ہے ایٹرم ڈپوزٹ پروڈکٹ فار کارپوریٹ کسٹمرز تو جو کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہائی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ون آف تی بیسٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ میں نے ابھی تک جس کا ریویو کیا ہے اگر میں اس کے فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ٹین اور ملتے ہیں کافی سارے تین منت، چھے منت، بارہ منت اور تین سال منیموم انویسمنٹ ہے وہ بیس میلین ہے اگر آپ ایک ماہ کے لئے انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو منیموم انویسمنٹ ہوگی وہ ہوگی ہنڈرڈ میلین اس کے علاوہ جو رینج ہے انویسمنٹ اور وہ اویلیبل ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ماہ، تین ماہ، چھے ماہ، بارہ ماہ اور چھتیس ماہ کے لئے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ جائے وہ آپ لوگ جائے وہ ایک ماہ بعد، تین ماہ بعد، بارہ ماہ بعد یا پھر مجورٹی پر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا پرافٹ موڈ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پرافٹ آپ کے کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا یہ کوئی پراپر اکاؤنٹ نہیں ہے یہ ایک پلین، ایک سائیٹیفکیٹ ہے جس کا منافع آپ کے ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ کو پہلے ایک اکاؤنٹ کروانا ہوگا جس کے اندر آپ کو یہ پرافٹ ہے جب وہ تقسیم کیا جائے گا ہے پھر سینٹ کیا جائے گا ریٹس آپ کو بڑے کمپیٹیٹیو ملتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے کمپیٹیٹیو ہیں ریٹ ریمین سیم اور دی انٹائر انویسمنٹ پیریڈ اگر آپ کا جو ریٹ ہے فار اگزیمپل آج آپ نے یہ پروڈکٹ میں انویسمنٹ کی ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے بیس پرسینٹ کل کو اگر ریٹ کم ہو جاتا ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی اگر زیادہ ہوتا ہے تب بھی نہیں زیادہ کیا جائے گا کم ہوتا ہے تب بھی کم نہیں کیا جائے گا آپ کو سیم ایز ایٹ ایز ریٹ ملے گا جو کہ آپ انویسمنٹ کی ٹائم پہ آپ کو ملے گا اگر آپ وقت سے پہلے پرافٹ نکلواتے ہیں تو آپ سے پنلٹی لی جائے گی اور پنلٹی کی جو فیس ہے وہ آپ کا جو پرافٹ ہوگا وہ اس کے ایکول ہوگی جتنا بھی آپ کا پرافٹ ہے وہ آپ کی پنلٹی کی طور پہ بینک آپ سے رکھ لے گا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے رول آور اپشن بھی موجود ہے کہ آپ دوبارہ اگر اس میں اسے لینا چاہتے ہیں تو اپشن بھی اویلیبل ہوگا اور ریٹ وہی ہوگا جب آپ کی مچورٹی کمپلیٹ ہوگی تو اس کا اگلے دن کا نیا ریٹ آپ سے لیا جائے گا آپ کو دیا جائے گا پرافٹ جائے وہ آپ کو جو کلکولیٹ کی جاتا ہے وہ آپ کی پرنسیمل اپاونٹ کی اوپر کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو اوپن کرک کیسے کر سکتے آپ کے لیے ایک اٹیسٹڈ سین ایسی کی کپی ہے کمسٹمر مست فیل آؤٹ دی ایڈیشنل ریکویس فارم فار ریکویسٹ اف آئی پی ڈی جو کہ ایک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے آپ نے اگر آپ کا نئے بینک کسٹمر ہوں گے تو آپ کو پہلے کرنٹ یا سیویگ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کا پرافٹ اس کرنٹ یا سیویگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا زکاعت اور ویڈورڈنگ ٹیکس بھی آپ سے لیے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں پرافٹ ریٹ کی تو یہاں پہ آپ کو جو پرافٹ ریٹ دیے جاتا ہے انویسمنٹ پلس ڈیپوزٹ کی اوپر یہاں پہ یہ پرڈکٹ آ چکی ہے انویسمنٹ پلس ڈیپوزٹ یہاں پہ میں پرڈکٹ کا نام آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں انویسمنٹ پلس ڈیپوزٹ دیکھ سکتے ہیں انویسمنٹ پلس ڈیپوزٹ یہ ایک پرڈکٹ ہے یہ اس کے پرافٹ ریٹس ہیں اگر آپ ایک ماں کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو منتلی آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ ساڑھے اٹھارہ ملے گا تین ماں منت کی اوپر اگر آپ لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو سیمپل انٹرسٹیٹ یعنی کہ جو کوارٹر کا ہوگا وہ اٹھارہ شریعہ پچیتر پرسنٹ ہوگا یعنی کہ دین ماں بعد ملے گا آپ کو پرافٹ چھے ماں کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکس منت کے اوپر انویس پرسنٹ منافع دیا جائے گا اگر آپ ایک سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو منتلی اٹھارہ شریعہ پچیتر ہے کوارٹرلی انویس پرسنٹ ہے سکس منت کے بعد انویس اشاریہ اٹھائیس ہے اور میچورٹی پہ انویس اشاریہ پچاس پرسنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ یاد رکھئے کہ یہ جو پرافٹ ریٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ شریعہ پچیتر پرسنٹ ہے یہاں پہ بیس اشاریہ پنتالیس ہے سیمپل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ماہ بعد آپ کا جو پرافٹ نکلا ہے وہ آپ پرافٹ لیتے نہیں ہیں وہ آپ پرافٹ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو آپ کی جو مطلوبہ رکم ہوتی ہے پرنسیپل رکم اس میں یہ جمع ہوتا رہی ہے پرافٹ اور پرافٹ پہ پرافٹ لگتا ہے تو پھر وہ اینڈ پہ اگر سال بعد دیکھا جائے تو آپ کا جو ایکچل پرافٹ ریٹ ہے سیمپل اس سے بڑھ کے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر افیکٹیو انٹریس ریٹ پولا جاتا ہے اب جیسے کہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ بیس پرسنٹ فار اگزمپل یہاں پہ بینک ہمیں منافع دے رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی منیموم انیویسمنٹ جو ہے وہ اب بیس لاکھ ہے تو یہ آپ لوگ نے یاد رکھ لینا ہے اب ہم اس کو بیس پرسنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں دوبارہ ہم لوگ ضرور بیس پرسنٹ سے کر لیں گے تو یہ آپ کا منافع آگیا بیس لاکھ کیو پر چار لاکھ روپے یہ آپ کا سلانہ منافع ہے اس کو آپ بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کو بیس لاکھ کیو پر ہر ماہ 33ھ 33 ہے روپے منافع ملے گا اس میں سے پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا اگر آپ فائلر ہوں گے اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو مزید آپ کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو وہ آپ کو ملیں گے چوبیس ہزار تریاسی روپے اب بات کرتے ہیں کہ سعود میں آتا ہے جی ہاں بالکل آپ کو ایک فکس پرافو ریٹ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ریٹ فکس ہوگا تو وہ سعود کے زومرے میں آتا ہے اور ویب سے بھی ایش بیل کا ایک اسلامی بینکنگ بھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اگر وہ اس میں اسلامی کاؤنٹر شامل نہیں ہے تو وہ حرام میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اگر اسلامی ہے دیٹس مین یہ حلال نہیں ہے حرام ہے تو باقی آپ کو دیکھ لیں میرا کام تھا آپ تک ایک سچی اور پراپر انفارمیشن پہنچا آنا پہنچ شکریہ ویڈیو جگنے کے لیے